پاکستان ریڈیو پاکستان میں مجھے پتہ لگا اوڈیشن میں رب نے ہر انسان کے اندر ایک ساتھ راز بھی رکھا ہوا ہے اور اس راز کو ڈسکور اس فرد نے خود کرنا ہے جس کے اندر اس نے رکھا ہوا ہے شعور کے لیے کوئی عمر کی حد نہیں ہے میری زندگی میں جوانی ہے نہیں میں شروع سے بچپن سے بزرگ ہوں انسگنیاں یہ تو اب پچھلے چالیس سال سے لیے پھیر رہا ہوں ریڈیو پاکستان میں آپ کام کر رہے تھے بڑے جنون کے ساتھ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی دیوار ایک ساتھ دیوار بھی نہیں تھی بھائی میں اس سے بھی پہلے کی بات کروں گا میں نے سپیرچل لیول سے زندگی میں اس کو کیا ہے اس سے مجھے میرے رب نے میرے بان بچے کو رزق دیا ہے مجھے تو میں حلال کر کے لے کے جاتا تک ہے آج ہمیں چھے سو بیس کا چیک دے گئے ہمارے کلیجے میں آنگ لگایا چھوٹی سی بات بنایا ہم نے اجاد ہم نے کیا زندگی ہم نے ڈیوارٹ کی اور اس کے آفٹر ایفیکٹ ہمیں یہ مل رہے ہیں چھے سو بیس روپے کا آپ کو چیک ملتا ہے پاکستان ٹیلیویزن سے جس کو آپ نے چاریس پینتالیس سال دیئے میں ہرٹ ہو گیا زاہر ہے ساری زندگی کی پارٹیسپیشن میری پروفائل میں بہت نام ملا اللہ نے آپ کو بہت نوازا بہت نوازا اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو بیٹے سے ملتا ہے اللہ نے بڑی ایک ایزیکٹیف پوسٹ پہ دوہا ائرپورٹ پہ ہوتا تھا لیکن وہ مالک ہے راشد بھائی کیا کبھی ایسا پرابلم اس نے پہلے اظہار کیا دل کی تکلیف کا یا ہائی بلیڈ پریشر یا کبھی نیور بائیس اکیس دسمبر دوہزار تیرہ ارلی مارننگ میں اس کو وہاں سے ائرپورٹ سے لے کے گھر آیا گھر جا کے بیٹھے ہیں کچھ کھایا پیئے ہیں اس کے بعد بیٹھ کے باتے باتے تو مجھے کہتا ہے کہ بابا یہ آپ یہ جو فکے فکے چینلوں کے ڈرامے کرتے ہو تو یار چھوڑ دو اب کیا تمہیں پرابلم میں لگ گیا ہو تو ملجل کے اب کہیں کی فکر ہے تم وہیں باتیں کرتے 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 ایک دم سے جیسے یوں کر کے ایک سانس ویدن سیکنڈر وہ میرے ہاتھوں میں گر گیا اور وہ نہیں ہے بس ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کسی کو جوان اولاد کا دکھ نہ دے موسیقی